کاری صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ بنیادی جو ترمیم تھی وہ کیا تھی جس پر اعتراض تھا آپ کو کیا چیز گورنمنٹ چاہتی تھی یعنی مسلمی چاہتی تھی منوانا یا منظور کرانا جس کی وجہ سے باقیدہ کہا جناب جو حیدر صاحب ہیں ان کے سینیٹر انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسے دکھائے نہیں گیا وہ کاغذ اور تسخت کرا لیے گئے تو کیا چیز مسلمی یا وزارت قانون آپ سے کرانا چاہتی تھی منظور اور آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچے جو آج سامنے آیا یہ جو کل جو بحث چڑھی اس پہ تو یہ تھا کہ الیکٹرال ریفارمز ہو رہی ہے الیکٹرال ریفارمز کا کام کافی عرصے سے شروع تھا اور اس پہ ساری جماعتیں ایک مجھ طرح کمیٹی بنی ہوئی تھی بہت ہاؤزز کی اس پہ کام کر رہے تھے اس پہ بہت ساری شکوں کے جتنا بھی آپ پورا ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ ہے اس کی ایک ایک شک کو دیکھا ریا کہ میں پریکٹیکلی کام جب شروع ہوا جب بلاک کانون بنا تھا تو اس کی روح کیا تھی عمل ہوا تو اس پہ کیا کیا رکارٹیں آئیں now what to do اس پہ کیا بیتری لائی جا سکتی ہے یہ کام پری ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور سے شروع تھا اب جب یہ بل بنا یہ بل کی شکل میں آیا تو اس کے اندر کوئی جدید بھی اب اگلے وقت کی ضرورتیں بھی آ گئی ہیں کہ ہمیں جو ہم نے کیٹیکل گورنمنٹ کا دائرہ کار محدود کیا ہوا ہے اس کو بالکل محدود نہیں رکھنا چاہیے اس پہ کچھ ونڈو دینی چاہیے آہ وہ ضروری عمل ہے اور ہو سکتا ہے اس کا تعلق اس پہ اس سے بھی ہو کہ آئی ایم ایف کی جو آہ ماہتہ ہے اس کی عمل درامت کے لیے کچھ اختیارات ان کے پاس ہونے چاہیے۔ لیکن یہ سوال کل تھا کہ آپ نے ہمیں اس معاملے میں جو الیکٹورل ری فارمز کا باقی اشیو ہے اس پہ تو آپ نے ہمیں اعتماد میں دیا ٹیک اور ہم اس پہ آن بورڈ ہیں سارے۔ لیکن یہ آئٹیکل کو ترٹی جو ہے جس کا ایک ایشو ہے اس کے اوپر آہ کل اس میں بحث ہو گئی ہماری طرف سے بھی لوگ بولے بھی جی وائی بھی آہ وزیمات اسلامی بھی اور پھر اس کے اوپر کل رات کو ساری تفسیری بحث کرنے کے بعد جو سوال اٹھانے کی وجہ بنی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا اور آپ نے مان لیا کہ بچی کہا جی آپ نے مشورہ کرتا ہوں اختیارات کی نویت کیا ہوگی کتنے اختیارات دینے چاہیے کہ کتنے اختیارات ضروری ہے وہ ساتھ تک ان کو لیمٹ کیا جائے دو آرٹیکل کو جو سب آرٹیکل ہیں وہ اڑھائے گئے ہیں ایک کو اس میں سوفٹ کیا گیا ہے میں کیونکہ ہاؤس میں اس طرح نہیں میٹھتا جی مجھے اس کی ساری تفسیر کا نہیں پتا لیکن جو میجر تحفظات تھے وہ بڑی حد تک اڈریس ہوئے ہیں اور جماعتوں نے انٹر پانچس کو بڑت ہوئے ہیں صحیح اچھا کارا صاحب یہ جو ہو گیا اچھا ہوا لیکن ایک معاملہ چل رہا تھا عساق ڈار صاحب کی نامزدگی کا اور آپ کے حوالے سے یہ بات چال رہی تھی کہ شاید زداری صاحب چاہتے ہیں کہ پیر پگارا صاحب کو صدر وہ بنا دیا جائے نگران وزیراعظم تو یہ کہاں تک سیریس موو تھی اور کہاں ایک کائیڈ فلائنگ تھی کیونکہ جن لوگوں نے یہ خبر دی انہوں نے بھی اسرار کیا کہ یہ وزیراعظم آفیس سے خبر نکلی دوسرا آسن اقبال صاحب اور محمد زبیر صاحب نے آسن اقبال صاحب تو سیکرٹی جنرل ہے مسلم لیگ کے انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بہترین انتخاب ہوگا جناب عساق ڈار صاحب کا تو مسلم لیگ اس پر یہ کیوں چاہتی تھی کہ عساق ڈار صاحب کو نگران وزیراعظم بنایا جائے پرشان صاحب پہلی گزارشتی ہے کہ میں نے بالکل نہیں کہا کبھی بھی کہ عاصف درداری صاحب کی تجویز تھی اور خواب خیال تھا کہ پیر پگارا صاحب کو بنایا جائے میرا تو کبھی عصب کو بیان نہیں نہیں آپ کا نہیں ہے بالکل نہیں ہے آپ کا یہ تو میں نے نہیں کہا میں نے یہ ضرور کہا کہ یہ سیاسی آفزز ہیں مزیراعظم کا اور ہائیرسٹ آفزز ہے مزرحہ کے یہاں پہ سیاسی لوگ بیٹھنے چاہیے جس طرح مختلف پیلز کے یوڈیشری کے اندر پوچ کے اندر سیول انڈوسٹریشن کے اندر سب جگہوں پہ ٹرینڈ لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں یہ سیاسی ٹرینڈ لوگوں کا کام ہے اور یہ آپ سیاسی ہے یا سیاسی لوگوں کو بیٹھنے چاہیے اتفاق کے رائے کے اوپر بہت سارے سوال ہوئے اس کا بھی جواب دیا گیا یہ جو سوال تھا کہ ساندار صاحب کا یہ کسی اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے مجھل کل بڑی جیس تھی اتفاق سے میں پہلے سن نہیں سکا تھا پہلے میں نے کل سپیشلی بس سوال ہوا کہ اگر آپ کو وزیراعظم بنا دیا جائے قائم مقام یہ ان کا خیال نہیں تھا دیکھ ان پر سوال ہوا اگر آپ کو قائم مقام وزیراعظم بنا دیا جائے تو میں نے جواب دیا نہیں بھائی یہ مہربانی کرے آپ کسی اور کوئی بنا دے جی پھر سوال کیا ان پہ اینکر کہ نہیں فرض کرے آپ پہ یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے آپ کو یہ فوند کر دیا جاتا ہے ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں تو انہوں نے نیچرل یہی کہنا صاحب نے کہا کہ آج تک جو ذمہ داری دی گئی ہے میں نے اچھا طریقے سے نبانے کی کوشش کیا ہے یہی میرا وطیرہ ہے میری کوشش ہے باقی اللہ مالک ہے باقی اللہ مالک ہے اب اس کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے ڈنائی کیوں نہیں کیا یہ اس طرح کی اس طرح کی لیکن اس میں kaira صاحب اس میں احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں زبیر عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے احسن اقبال صاحب میں بھی سوال ہوا کہ جی ساگ ڈار صاحب وزیری آدم ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا بڑی بہتر چائز ہو سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کل بھی پروگرام میں کہا کہ ساگ ڈار صاحب بڑے تجربہ کار بندے ہیں سیاست کا تجربہ رکھتے ہیں اکانومی کا تجربہ رکھتے ہیں ساری باتیں درست ہیں اس وقت پاکستان کے وہ چند لوگوں میں ہیں جن کو اتنا ایکسپیڈنس حاصل ہے لیکن ان کا سیاسی مبسکی اس قدر زیادہ ہے ان کے اوپر سوالات ہیں ساری جماعتیں ان کو اگری نہیں کرے گی ان کی ذات کو اس طرح انٹروورشل نہ بنایا جائے یہ ساکدار صاحب کے لیے امیرسمنٹ بن رہی ہے یہ نام ایسے ہی اٹھا تھا اور اب یہ برحال یہ بھی ڈیبیٹ آور ہو چکی ہے اچھا صحیح اچھا کائرہ صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید الیکشن یہ اسیمبلی ڈیزولو ہونے کے نوے دن میں بھی نہ ہو سکیں اس میں کس حد تک صداقت ہے اور دوسرا جو شروع میں میں نے پوچھا تھا کہ اگر نگران وزرزیادم کو ہنگامی نویت اور روز مرہ کے اختیارات کے مطالعے کے اختیارات مل گئے ہیں تو اس کا دائرہ اکار کیا ہے اور کیا اس کو جو تاثر دیا جا رہا ہے الیکشن کے التوا کا یہ اسی سلسل کی کوئی کڑی تو نہیں ہے دیکھئے الیکشن کے التوا کی جو کہانی کڑی جا رہی ہے یہ ایک تاثر ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح چار پانچ مہینے سے ایک ڈیبیٹ تھی کہ یہ اسمبلی اپنی مدد پڑھائے گی یہ اسمبلی محکومت جو ہے لمحات چلے گی ہم اس لقت سے کہہ رہے تھے کہ سب کوئی وجود نہیں ہے بلکل نہیں ہو سکتا پھر جواز دیا گیا کہ دیکھو رجی پنجاب میں بھی تو ہوا ہے ناگوانکیٹ لے کر لندر سے کے لیے کے پی کے میں ہوا ہے اس کی پیم نے وضاحت کی کہ بھائی وہ ایک اور صورتحال ہے وہاں میٹرم انتخاب کے لیے بندریتی کی بنیاد پر اسمبلیاں تھوڑی گئی اور اس کو چیف منسٹرز نے بھی کہا کہ یہ درست نہیں ہے اس کو عدالت کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوئی بیچ ٹوٹتے رہے بنتے رہے میڈیا کے اندر بھی پارلیمان نے بھی اس کو مسترد کیا ساری جماعتوں نے ماسپائیوٹ لیا جی سو اس کی ایک اور صورتح ہے اور یہ بھی تیہ تھا ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ایک صوبے کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور بڑے صوبے کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ جاتی ہوگی اس پر بڑی خوفناک بیعت چلے گی لیکن یہاں تو مترد ختم ہو رہی ہے جو منڈیٹ تھا عوام کا دیا ہوا وہ ختم ہو رہا ہے اس ختم ہونے کے بعد یہ کیسے آگے جائے گا جو مردم شماری کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ مردم شماری کو باہر نہ بنایا جا سکتا ہے مردم شماری والا ایشو آئینی ہے کچھ زماعتوں کا یہ مطالبہ ہے وہ بھی آئینی مطالبہ الائر آئینی نہیں ہے لیکن اینکیم فرض کو رکھا رہی ہے تو اینکیم ایک طرف مردم شماری پہ اعتراض کر رہی ہے کہ یہ مردم شماری درست نہیں ہوئی ہمیں صحیح طرح کاؤنٹنی کیا گیا درستی طرف کہہ رہی ہے کسی مردم شماری کے تحت الیکشن کرائے جائے اب اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے ان کے سیٹسفیکشن کے لیے کراکی اور ہیدراباد کی حد تک تو ضرور کی جائے مردم شماری کے اول کو سیٹسفیکشن کے لیے کیا جائے دو مہینے اس میں الیکشن اس کے بعد چار مہینے دو مہینے کا الیکشن آگے یہ تو آٹھ نو مہینے ہو گیا الیکشن کو اس بنیاد پہ دلیئ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مردم شماری ہونی ہے اس کے بعد کانسل آف کامل ایٹرسٹ کی میٹنگ میں اس کو اگری کرنا آئے سب نے اگر وہ اگری کر جائیں گے پھر اس کو نوٹیفائی کرنے کے بعد اگلے پروسسز شروع ہوں گے سو یہ ایک جواز نہیں مان سکتا میری دانشت میں اور پھر اس کے اپنے ایک اور بات بھی ہے کچھ مقلعہ کا قانون دانوں کا یہ خیال ہے میرا یہ خیال نہیں ہے بسے لیکن کچھ قانون دانوں کا سنجیدہ خیال ہے کہ اگر مردم شماری نئی کے اوپر بات کی گئی تو جو سوبوں کی ایڈرکیٹڈ سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی اس کا نمبر تبدیل کرنا پڑا تو آئینی ترمیم چاہیے آئینی ترمیم جیہا بلکل اس کے اطلاعہ نشان صاحب کیسے ممکن ہے کہ آپ اسمبلی کی باپرے دمیٹ کی مدد بڑھا لے کیا قائرہ صاحب آخری سوال یہ فرمایا ہے کہ ستمبر میں صدر مملکت کی جو ہے ریٹائرمنٹ ہے مدد ختم ہو رہی ہے آپ کے کسی فورم پر یہ بحث ہوئی کہ جب صدر کی مدد ختم ہو رہی ہے ظاہر اسمبلیاں موجود نہیں ہوں گی تو موجودہ صدر ہی کانٹینیو کریں گے یا قائم مقام صدر کے طور پر سنجرانی صاحب سنبھالے گے آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے پاکستان کے آئین کے اندر وزیر آزم کا قائم مقام نہیں ہے وزیر آزم جہاں بھی ہو اس کا آفیس میں تصور ہوتا ہے صدر کے ساتھ وہاں پہ ایک وائس پریزیڈنٹ کا عوضہ موجود ہے جو سینرٹ کے چینرمن ہیں وہ ڈیفیکٹو وائس پریزیڈنٹ پاکستان بھی ہوتے ہیں اور صدر کی عدد موجودگی میں علالت ہو یا ملک سے غیر آدنی ہو یا کسی وجہ سے کام نہ کر رہے ہوں تو وہ ٹیک آور کر لیتے ہیں تو یہاں پہ وہ ایسا کوئی ٹریسٹ پر آزم ہونے کا امکان نہیں ہے کینی طور پر ایک وائس موجود ہے